السلام علیکم دوستو میں سیویل انجنئر بلال زفر بلال زفر شو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ میں حل کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہے اس گیزر سے متعلق جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ ہم لوگوں کا فیوریٹ گیزر ہوتا ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ گیزر ہوتا ہے یہ گیس زیادہ نہیں کھاتا بجلی کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں سیلز ڈلتے ہیں لیکن ایک اس کی ڈاؤن سائیڈ ہے یا نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ یہ خراب بہت جلدی ہوتا ہے ایک سیزن میں اگر چل جاتا ہے تو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگلے سیزن میں بھی چل جائے کم سے کم میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا میرا اس دفعہ کا اس کے ساتھ ایکسپیرینس میں نے اس کو کیسے ٹھیک کروایا کتنے میں ٹھیک کروایا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو خراب ہوتے دیکھا تو اصل میں وجہ کیا تھی اور میرے گھر میں یہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے ہر واش روم اور کچن کے ساتھ مطلب ایک گیزر میں نے لگایا ہوا ہے اور وہ ہر جگہ کے لئے کافی ہے تو یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں کک کک کی آواز آ رہی ہے یہ میرا پیٹ ہے جو میں نے یہاں پر پالا ہوا ہے تو اس کی آپ کو تھوڑی آواز آئے گی اس کے لئے میں آپ سے مذہبت خواہ ہوں اچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے ٹھیک کروایا پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں میں نے کون سا لگایا ہوا ہے اور کب لیا تھا تو ساری چیزیں آپ کو بتا چلنے والی ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ اتنی امپورٹنٹ انفرمیشن دے رہا ہوں تو ایک لائک تو بنتا ہے میرا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ سب تک یہ انفرمیشن پہنچے کیونکہ یہ سب کا ہی مسئلہ ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیوار پر سیم دیکھ رہے ہیں پہلے میں اس کا آپ کو بتا دوں آپ کو بتا ہے کہ میرے واشروم کی دیواروں میں پہلے سیم آ رہی تھی جس کا میں نے اندر سے تو ٹریٹمنٹ کروا دیا باہر سے پینٹ کروانا رہتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو اس طرح کا دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ ہیٹرز یہ بھی سوچیں کہ دیکھو یہ ہمیں سیم کے بارے میں بتاتا رہتا ہے کہ کیسے روکیں اور اس کے اپنے گھر میں سیم آ گئی تھی تو ان کو میں یہ جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیم نیچے سے اوپر نہیں آئی بلکہ اوپر سے نیچے آ رہی تھی نیچے سے اوپر کی سیم کو آنے سے روکنے کے لیے پلنٹ بیم ڈالی جاتی ہے جو میں نے بھی اپنے گھر میں ڈالوائی تھی لیکن یہ اوپر سے نیچے آ رہی تھی اور اس میں سرہ سر جلتی اس ٹھیکے دار کی تھی جس نے باتروم کی ٹائلز لگائی اس نے ووٹر پروفنگ کرتے ہوئے سیمٹ صحیح طرح نہیں لگایا تھا میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں نہیں صحیح لگایا تھا اور یہ گھر آنسلی میں اپنی نگرانی میں بنوا بھی نہیں سکا کیونکہ جب یہ بن رہا تھا تو میں دبائی میں تھا تو واپس آیا تو خیر مجھے جو بھی اس میں مسائل بعد میں آئے ان کو ٹھیک کرنا تھا اور میں نے آپ کو سمجھایا ہی ہے کہ کیسے میں نے اپنے باتروم کے اندر آئی ہوئی سیم کو ختم کیا اس کے لیے ابھی آج ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جنہوں نے نہیں دیکھی اس کا لنک میں میں دے دیتا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اب اس میں مزید سیم نہیں آرہی یہ وہی سیم ہے جو پہلے سے اس میں آئی ہوئی ہے تو اب اس کو میں نے ٹھیک کروانا ہے اس کو بھی ٹھیک کروا کے اس کی ایک ریبیو ویڈیو آپ کو میں دے دوں اگر آپ چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ پینٹ کروا کے دوبارہ دکھاؤں آپ کو یہ دیوار تو چلیں آتے ہیں گیزر کی بات کی طرف تو گیزر میں نے کینن کا لیا ہوا ہے اور بہت اچھا گیزر ہے میں نے یہ لیا تھا 2018 میں لیا تھا یہ میں نے 2018 کے نومبر میں لیا تھا اب اس کو دو سال ہونے آ رہے ہیں تو کافی اچھی اس کی پرفومنس رہی ہے یہاں پر جب اس کو میں آن کرتا ہوں تو فرنٹ سے تو آگ نظر نہیں آتی لیکن آگ دیکھنے کے لیے ادن نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آگ جل رہی ہوتی ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ فیچر ہے کیونکہ جب آن ہوتا ہے کبھی آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں کہ واقعی آن ہوا بھی ہے کہ نہیں تو سامنے سے آگ جل رہی ہو تو ایزی بھی پتا چل جاتا ہے خیر یہ پچھلے سال بھی میں نے ٹھیک کروایا تھا اور اس سردیوں میں اس کو کھل کے یوز کیا دوہزار اٹھارہ کی سردیوں میں بھی دوہزار انیس کی سردیوں میں بھی اور پھر ابھی دوہزار بیس ہو رہا ہے تو اس کو میں نے جب آن کیا تو یہ چلے ہی نہ تو میں نے گیس کا سلنڈر بھی فل کروایا یہ لانڈری ایریا ہے اس لیے کافی گیلا گیلا آپ کو لگ رہا ہوگا اس کے لیے معذرت اچھا خیر گیس کا سلنڈر میں نے فل کروا کے نئے سیلز ڈال کے بھی اس کو چلایا تب بھی یہ نہیں چلا دوستو نئے سیلز کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرانے سیلز کی کیا غلطی میں نے کی تھی یہ آپ پہلی بات ہے انتہائی اہم جو اس ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں مطلب انتہائی اہم وہ یہ ہے کہ ایک سیزن جب ہم اس گیزر کو یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بلکل اسی حالت میں کیونکہ اب مزید گرم پانی کی ضرورت نہیں رہتی تو پوری گرمیاں اس کو یوز کیے وغیر جب ہم نیکسٹ سیزن یوز کرتے ہیں تو کیوں میرا آن نہیں ہو رہا تھا اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ سیلز میں چینج کرنا بھول گیا تھا اس کو چینج کرنا نہیں نکالنا بھول گیا تھا مطلب ہے کہ الیکٹرونکس کی کوئی بھی ڈیوائیس ہے چاہے وہ ایسی ہے چاہے یہ والا گیزر ہے جب آپ سیزن آف ہو جائے آپ اس کو بند کر دیں اگلے سیزن تک آپ نے استعمال نہ کرنا ہو تو ہرگز نہ بھولیں اس کے سیلز کو نکال لینا یہ چیز اس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ لیپ ٹوپ بھی اگر آپ کو یوز نہیں کر رہے لمبے عرصے کے لیے آپ نے لیپ ٹوپ یوز نہیں کرنا تو اس کی ایک پریکوشنری میر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری کو آپ نکال دیتے ہیں اسی طرح سے ان الیکٹرونکس کے سیلز کو نکال دینا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے جب پچھلے سیزن میں اس کو یوز کیا تھا تو استعمال کرنے کے بعد گرمیاں آگئی تھی تو میں اس کے سیلز کو نکالنا بھول گیا تھا اس سیزن جب میں نے اس کو کھولا تو سیلز اندر سے گل سڑ گئے ہوئے تھے کیونکہ سیلز کے اندر کا کیمیکل نکل آتا ہے باہر اور وہ اس کے جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر زنگ پیدا کر دیتا ہے اور اندر خرابی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تو پہلے میں نے پچھلے سیلز نکالے وہ بری حالت میں تھے سارا زنگ میں نے خود صاف کر کے نئے سیلز ڈالے تھے تب بھی یہ نہیں چلا تو میرا غالب گمان یہی تھا کہ یہ غلطی میں نے کر دی ہے ان سیلز نے کوئی پرمننٹ ڈیمیج کر دیا ہے ابھی یہ چار ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہ سیلز نکالے تھے اس وقت کہ وہ فوٹیج لینا میں بھول گیا اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا ورنہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا کہ کتنے گندے لگ رہے تھے سیلز اور اندر سے کیا خرابی ہو گئی ہوئی تھی خیر جو مسئلہ تھا وہ تو میں نے آپ کو بیان کر ہی دیا ہے تو میں نے تیکنیشن کو بلایا پہلے تو تیکنیشن نے خود ہی چیک کیا مطلب یہاں پر لگے ہوئے ہی تو اس کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا پھر اس نے اس کو اتار لیا اس کو کھولا پورا پھر بھی اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو وہ پھر لے گیا اپنے ساتھ اور دو دن کے بعد اس نے صحیح کر کے مجھے دیا تو جب تیکنیشنز اتنا کرتے ہیں کہ خود اس کو اتار کے لے کے جاتے ہیں اور پھر آ کر واپس لگاتے ہیں تو زیادہ ہی پیسے چارج کرتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے تیکنیشن نے کتنے پیسے مجھے چارج کیے تھے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب ایک ڈیفرنٹ گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ بھی یہی والا انسٹنٹ گیزر یوز کرتے ہیں تو انہوں نے ان کا بھی خراب ہو گیا تھا یہ خراب سب ہی کے ہوتے ہیں تو ان کا بھی خراب ہو گیا تھا انہوں نے وہ خود اتارا اور خود تیکنیشن کے پاس لے کر گئے تو تیکنیشن نے صرف چار سو روپے لیے اور ان کو ٹھیک کر کے دے دیا اور انہوں نے پھر لاکر خود واپس لگایا خیر وہ مجھ سے بھی زیادہ تیکنیکل بندے ہیں تو وہ خود ہی اس کو اتار اور واپس لگا لیتے ہیں لانا پڑتا ہے ہونا چاہیے انسان کو ان معاملوں میں بھی تیز لیکن بہرحال اتنا تیز نہیں ہوں ابھی ہونے ایک ہی کوشش کروں گا تو اچھا ایک اور یہ بھی آپ کو چیز بتا دوں کہ یہ تیکنیشن بھی بڑی گیم کرتے ہیں میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا پہلے جس تیکنیشن کے پاس وہ لے کر گئے اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک پرزا ڈالے گا وہ بارہ سو کا خالی پرزا ہے وہ ڈلے گا تب ہی یہ ٹھیک ہوگا تو میرے والد صاحب کو یقین نہیں تھا اس کی بات پر وہ ایک اور تیکنیشن کے پاس گئے اس نے کہا سر جی کوئی پھرزا ڈالنے والنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے دیں اور اس کو آپ چار گھنٹے بعد لے جائیے گا اور اس نے چار سو روپے لیے اور ٹھیک کر دیا تو ایک چیز آپ یہ بھی سیکھتے ہیں یہاں سے کہ ایک ہی تیکنیشن کی بات پر آپ مت چلیں کم سے کم ایک دو کو چیک کروا دیں اگر آپ نے تھوڑے پیسوں کی سیونگ کرنی ہے ادروائز کوئی ٹینشن نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ جتنے مانگ رہے ہیں اس سے کروا لیں ٹھیک اس نے دو ہزار روپے مجھے چارج کیے اس کو پورا اندر سے اس نے واش کیا اور اس کا جو سسٹم خراب تھا اس کو ٹھیک کیا تاکہ یہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے اور کافی اچھا چلنے لگ پڑا اتنا اچھا چلا کہ مطلب ہاتھ جل جاتا تھا ابھی دو ہفتے پہلے میں نے ٹھیک کروایا تھا تو بہت ہی مزا رہا تھا نہانے میں اور بھضو کرنے میں اور ہر مطلب پانی کو اسمال کرنے میں بہت کوزی اور اچھی فیلنگ تھی لیکن تین دن پہلے گرم پانی آنا بند ہو گیا میں چلا ہوں تب دھی گرم پانی نہ آئے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ تھا کیا تو پھر میں نے ٹیکنشن کو بلایا ٹیکنشن سے میری بات ہوئی تھی کہ تم نے مجھے دو ہزار روپے چارج کیے ہیں تو اب کوئی بھی اس میں مسئلہ آئے گا کم سے کم اس سیزن میں تو آپ مجھے فری میں اس کو ٹھیک کر کے دو گے تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے اچھا کام کیا ہوا ہے اگر کوئی بھی مسئلہ آیا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کو ٹھیک کر کے دوں گا تو پھر میں نے اپنے ٹیکنشن کو کول کی کہ آپ نے دو ہفتے پہلے ہی ٹھیک کیا تھا تو یہ بھی اسے کام کرنا بند ہو گیا ہے تو اس نے مجھے وجہ بتائی کہ کیوں کام کرنا بند ہو گیا ہے وہ وجہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ میں سے بھی اکثر لوگ وہی گلتی کرتے ہوں گے جو میں کر رہا تھا اور اسی لئے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے لائک کرنا چاہیے اور شیئر کرنی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ تھا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈے پانی کا نلکہ ہوتا ہے اور یہ گرم پانی کا نلکہ ہوتا ہے جب ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے یا کم سے کم جب میں کرتا ہوں تو مجھے بلکل جلاتا ہوا پانی اچھا لگتا ہے تو میں تھنڈے پانی کو تو خیر کھولتا ہی نہیں ہوں صرف گرم ہی پانی کو کھولتا ہوں اور بلکل ہلکا سا تھنڈے پانی کو کھولتا ہوں تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ نہانے کے بعد جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ ہم نے جو سیٹنگ چوز کی تھی گرم اور پانی گرم اور تھنڈے پانی کے ملاب کی وہ برقرار رہے اور نیکس ٹائم جب ہم نہانے آئے تو ہمیں اگزیکلی اسی طریقے سے وہ ملے لیکن اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں مطلب کھولے ہوئے یہ نیچے والے نلکے آپ کھولے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کسی اور ٹیپ میں کھولیں گے تو پانی مکسڈ ہو کر آئے گا خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ میرے گھر کے پلمبنگ کی سیٹنگ ایسی ہے کہ میں نے صرف ایک ہی جگہ پر گیزر لگایا ہوا ہے اور اس سے پورے گھر میں گرم پانی آتا ہے مطلب دو واش رومز ہیں ایک کچن ہے ایک کے بیچے لانڈری ایریا ہے ان سبھی ایریاز میں صرف ایک اسی انسٹنٹ گیزر سے پانی آتا ہے تو جب سارے پائپس انٹرکنیکٹڈ ہیں تو بیچ میں کہیں بھی تھنڈے اور گرم پانی کا سسٹم آپ کھول کر ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کہیں اور بھی کھولیں گے تو پانی اسی طرح سے مکس ہو کر آتا رہے گا اور یہی بات مجھے نہیں پتا تھی تو میں نلکہ کھولوں تو اول تو وہ آن ہی نہ ہو وہ آن اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تھنڈا پانی زیادہ کھلا ہوا تھا گرم پانی کم کھلا ہوا تھا تو اتنے پریشر سے گرم پانی کے لیے اوپر گیزر میں جا ہی نہیں رہا تھا پانی کے اس کو آن کر سکے تو اس جیسے گیزر یا تو آن ہی نہیں ہوتا تھا یا آن ہوتا تھا تو بجھ جاتا تھا پانی پہلے دو ہفتے تو بہت ہی مزے کا گرم جلاتا ہوا پانی آ رہا تھا لیکن بعد میں وہ اس طرح سے کام کرنا بند ہو گیا تو یہ میں غلطی کر رہا تھا اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو گرم اور تھنڈے پانی کے جو نلکے ہوتے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے نہا لینے کے بعد تاکہ آپ کہیں اور جب نلکہ کھولیں تو پھر آپ کا گیزر آن ہو تو یہ سیکھ مجھے میرے ٹیکنیشن نے دی اس کو میں نے بلایا تو اس نے آگے چیک کیا وہ کہتا ہے سہر آپ اس واشنوم میں بھی یہ والے دونوں نلکے بند کریں اور دوسرے واشنوم میں بھی بند کریں اس کے بعد جب اس نے جو بھی ٹیپ کھولے تو فوراں سے گیزر آن ہو جائے اور گرم اسی طرح سے جلاتا ہوا پانی آئے تو میں نے کہا کہ اچھا بھی یہ مسئلہ تھا تو پھر اس نے مجھ سے سو روپے چارج کیے یہ سیکھ مجھے دینے کے لیے یا یہ لیسن مجھے دینے کے لیے جو آپ کو میں فری میں دے رہا ہوں یہی میرا مقصد ہے کہ عام آدمی کی میں مدد کر سکوں اس چینل کے کسی بھی طرح سے ممکن ہو مجھ سے چاہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہو چاہے گھر میں کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ہو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سلنڈر اس کے ساتھ یوز کر رہا ہوں یہ سلنڈر ہمارا تقریباً ڈیڑھ مہینہ ایزیلی چل جاتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو سے کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کپیسٹی کا سلنڈر کتنا عرصہ چل جاتا ہے تو ٹھیک ٹاک ہم یوز کرتے ہیں پھر بھی ڈیڑھ مہینہ چل جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب کو بتائیں بھائی یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہیں اور دیکھتے رہیے بلال زفر شو نئے آنے والے ویورز جان لے گے میں سیویل انجینئر ہوں جو راولپنڈی اسلام آباد میں کنسٹرکشن کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں دونوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آج سے ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ